سلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹوپک ہے وہ انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کیا کرتا ہے ایکسپٹ ڈیٹا ایز انپوٹ پرفانس اپریشنز ایز پروسیسنگ انکے اوپر کیا کرتا ہے پروسیسنگ کرتا ہے انپوٹ انپوٹ ڈیوائسٹس کے ذریعے سے اور اس کے اوپر پروسسنگ کرتا ہے پروسیسنگ ڈیوائسٹس کے ذریعے اوڈ ڈیٹا ایٹ ویری ہائی سپیڈ اور اس کی سپیڈ کے آتے ہیں بہت تیر ایم پروڈیوز ڈیوڈیوڈس اور پھر اس کی آؤٹپٹ پروڈیوڈس کرتا ہے nude as output اب اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہے انپوٹ اور ایک آوٹپٹ اور ایک پروسیسری کمپیوٹر جب بھی انپوٹ لیتا ہے تو انپوٹ ڈوائسز کے طور پر اگر اس نے انپوٹ ڈوائسز کے طور پر دینی ہے تو کس کے ذریعے سے دے گا کی بورڈ کے ذریعے تو اس کے علاوہ ماؤس کے ذریعے سے مائک کے ذریعے سے اور بہت ساری ایسی ڈوائسز ہے جس کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا انپوٹ کر سکتے ہیں ابھی جب اس کو انپوٹ ڈیٹا ملتا ہے تو انپوٹ ڈیٹا ملنے کے بعد وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے پروسیسنگ کرتا ہے پروسیسنگ کے لیے اس کے پاس پروسیسرز ہوتے ہیں چاہے وہ گرافیکل پروسیسر ہوں چاہے وہ ٹیکسٹ کے لیے جو ہے باقی کام کے لیے جو پروسیسنگ ہے وہ تو جی پی یوز اور سی پی یوز سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اور جی پی یو گرافیکل پروسیسنگ یونٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جب ان کو پروسیس کرتا ہے پروسیس کرنے کے بعد پھر اس کی کیا دکھاتا ہے آوٹپٹ دکھاتا ہے اب آؤٹپوٹ سپیکر کے ذریعے سے بھی آپ کو مل سکتی ہے آؤٹپوٹ آپ کو پرنٹر کے ذریعے سے بھی مل سکتی ہے آؤٹپوٹ آپ کو سکرین پہ بھی مل سکتی ہے آؤٹپوٹ جو ہے نیکسٹ کمپیوٹر سسٹم کی انپوٹ بھی بن سکتی ہے تو یہ اس کے بیسک جو فنکشن ہے وہ یہ سینٹرل پرسیسنگ یونٹ کیا کرتا ہے وہ دیٹے کو پروسس کرتا ہے اس فار میڈ میں کہ اس کی آٹپٹ بناتا ہے اور ہیومن ریڈیبل فارم میں وہ آٹپٹ اس کو بنا کے دیتا ہے اسی طرح جب وہ انپٹ لیتا ہے تو انپٹ وائسز کے ذریعے سے لیتا ہے اور وہ انپٹ ہیومن ریڈیبل فارم میں لیتا ہے اور اس کو کنورٹ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر پروسیسنگ کرنے کے بعد پھر اس کی آٹپٹ شوک کرتا ہے یہ سارا کام وہ بہت سپیڈ کے ساتھ کرتا ہے اور بڑی ہی ایکوریسی کے ساتھ کرتے ہیں اس کے علاوہ پروسیسنگ کے دوران وہ اپنا ڈیٹا کیا کرتا ہے وہ سٹور بھی کر سکتا ہے ٹیمپریری بھی اور پرمینٹ بھی اور بعد میں جب اس کچھ ڈیٹے کی ضرورت ہے تو پروسیسنگ کے لیے اس کو بلا بھی سکتا ہے تو کمپیوٹر is an electronic device that accepts ڈیٹا as input performs operations as processing on ڈیٹا at very high speed and produces results as output اور output کا میں نے آپ کو بتا ہے پرنٹر کے ذریعے سے بھی output آ سکتی ہے سپیکر کے ذریعے سے بھی output آ سکتی ہے دیجٹل فارویٹ کے اندر بھی output آ سکتی ہے اس ایک کمپیوٹر سسٹم کی output دوسرے سسٹم کی input بن سکتی ہے it is a programmable machine اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے اس کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں it is a programmable machine that executes a program list of instructions that is provided اور وہ اس پروگرام کو جو list of instructions پر مشتمل ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے execute کرتا ہے وہ پروگرام کیا کلاتا ہے software کلاتا ہے software is list of instructions ہوتی ہے that performs a specific task that can be executed by the machine computers are composed of the central processing unit اس میں ایک central processing unit ہوتا ہے اس میں input devices ہوتی ہیں اس میں output devices ہوتی ہیں اس میں storage devices ہوتی ہیں primary storage بھی ہو سکتی ہے secondary storage بھی ہو سکتی ہے اس میں communication devices بھی ہو سکتی ہے یعنی انٹرنیٹ کے اوپر جب ہم ایک کمپیوٹر کو دوسری کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو machine readable format میں لے گیا تھا پھر اس کو interpret کرتا ہے execute instructions اور پھر ان instructions کو carry on کرتا ہے اس کو چلاتا ہے a digital computer is a machine digital computer کیا ہے ایک ایسی machine ہے that can solve problems for people وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہے یہ وہ مسائل ہیں جو physically exist کر رہے ہوتے ہیں by carrying out instructions given to it اور اس کو instructions ملتی ہے اس کو حل امثال کے طور پر اگر آپ نے medical store ہے تو وہاں پہ آپ کوئی ایک system چاہیے آہاں پہ آپ کو problems آ رہی ہیں کافی ساری کے آپ کی salary جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنی pay کر چکے ہیں کتنا profit ہوا ہے کونسی medicine موجود ہے کونسی medicine موجود نہیں ہے تو یہ problems ہیں تو computer سب چیزوں کا record رکھ سکتا ہے آپ ایک software بنوا سکتے ہیں اور آپ اس کو software کو install کروائیں اور وہاں سے اس کو اسے فائدہ اٹھائیں اپنی problem جو ہوتی ہیں مثلا salary کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ابھی case case کو salary دی جا چکی ہے اور اگر دی ہے تو پھر اس کی وہ proof نہیں ہوتا ہے تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ salary جب لیتے ہیں تو آدمی کا thumb لگوا لیتے ہیں پھر اس کے face recognition سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس salary اس کو ملتی ہے پھر computer کے اندر record ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ bank میں بیجی جا سکتی ہے bank میں سونی کلاس ہے bank پوری ایک record رکھتا ہے جو آدمی جو ہے نا salary لے تو اس کے لیے جو ہے problem نہیں بنتی اور نا salary دینے والے کے لیے نا salary لینے والے کے لیے اسی طرح medicines اگر کم ہو گئی ہیں تو وہ دوننی پڑتی ہیں کونسی کام ہیں لیکن computer آپ کو in a fraction of seconds بتا سکتا ہے کہ آپ کے computer آپ کے medical store میں کتنی medicines کم ہیں کتنی expire ہونی والی ہیں کتنا آج کا profit ہوا یہ ساری problems کو آپ کا software کیا کرتا ہے solve کر دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ software کسی hardware کے اوپر انسٹالو کمپیوٹر مشین کے اوپر انسٹالو یہ ایک بلکل سمپل کمپیوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر سسٹم ہے یہ والا جس میں input devices بھی ہیں output devices بھی ہیں storage devices بھی ہیں processing devices بھی ہیں تو introduction to computer یہ پیپر میں اس کی definition آجا سکتی تو اپنے definition میں یہ والا رکھنا ہے یہ سارا اس میں یہاں سے آپ نے start کرنا ہے اور یہ یہاں تک یہ سارا یہ آپ کی کمپیوٹر کی definition ٹھیک ہے یہ ساتھ آپ نے ایک تصویر بنا دینی ہے simple کمپیوٹر کی یہی چیز برا کے رہے ہیں اس میں جو مین چیزیں بتانے والی ہے کمپیوٹر جو ہائی سپیڈ پہ ہوتا ہے اور یہ programmable machine پہ ہے یہ دو لفظ بھی لازمی لکھنا ہے programmable machine ہے اور وہ سپیڈ پہ کرتا ہے with extreme accuracy اور اس کی accuracy بہت زیادہ ہوتی ہے کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہی کمپیوٹر ہوتا ہے جس میں انٹرنیٹ کے اوپر سرچنگ ویرا کرتے ہیں ڈاکومنٹ رائیڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہی کمپیوٹر ہوتے ہیں جو دوسری چیزوں میں امبید ہوئے ہوتے ہیں ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں سچ ایسے موبائل موبائل میں بھی ہوتا ہے ڈوایس کے اندر بھی وہ بھی انپوٹ لیتے ہیں پروسیسنگ کرتے ہیں اور پوڑ دکھاتے ہیں مایکرو وییوز اس میں بھی ہوتے ہیں ایم پی تری پلیر کے اندر بھی انپوٹ لیتے ہیں پروسس کرتے ہیں اور پھر آلپور دکھاتے ہیں we use computers all the time often without ever knowing it ہم بعض کات ایسے ہوتے ہیں کہ میں پتہ بھی نہیں ہوتے لیکن ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ بیٹا آج کا بھی یہ topic ہے introduction to computer یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے